موسیقی 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 حسائق دی عصد حسائق دی بنا عصد حسائق شاہ میں اور بادشاہ میں بڑا پتہ ہے شاہ کہتے ہیں یونیورسل ہیرو کو یعنی کل کائنات کا مالک اور بادشاہ کہتے ہیں جس کی حکومت زمین پر ہو زمین کے کسی حصے پر ہو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے تین شاپان فاطمہ زہرہ کا چاند اپک پر نمدار ہوا رسول کا دل پرتے مسلط سے باگ باگ ہے کہ میری محنت کو بچانے والا آگیا اسلام کو زندگی عطا کرنے والا آگیا ملائکہ خوش ہے جبرائیل جبرائیل نے کہا فروردگار اجازت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور حسائق کی مبارک بات دوں آوازِ قدرت آئی اے ملائکہ جاؤ زمین پر اور حسائق کی مبارک بات دو جبرائیل نے امی چلے نالے ضرور بلند کرتے ہوئے جیسے ہی وادی غزب سے گزر ہوا فدرس نے سنا فدرس نے کہا کہ اے جبرائیل آج تو اتنے خوش کیوں ہو کہا جا رہے ہو جبرائیل نے کہا آج ہم خانے سیدہ میں رسول کے چھوٹے نباسے حسین کی مبارک بات دے دے کے لیے جارے ہیں آج ہم حسین رسول کے چھوٹے نباسے حسین کی مبارک بات دینے کے لیے جارے ہیں فدرس نے کہا اے جبریل مجھے بھی ساتھ دے چلو اے جبریل مجھے بھی ساتھ دے چلو جبریل نے پدرس کو بھی ساتھ دیا تمام ملائکہوں نے مبارک بات دی اب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ فدرس بھی آیا ہے بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے فرمایا اے جبریل اتنا عجزہ گزر گیا تمہیں آج خیال آیا ہے آدم دنیا میں آکر چلے گئے نور دنیا میں آکر چلے گئے عمرہیم دنیا میں آکر چلے گئے موسیٰ دنیا میں آکر چلے گئے عیسیٰ دنیا میں آکر چلے گئے تمہیں آج پیان آیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ شہدانہ بھی تو آ جایا ہے یا رسول اللہ یہ شہدانہ بھی تو آ جایا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا اے جبریل حسین کے پاس لائے ہونا تب اس کو تو لے جاؤ اور حسین کے گہوارے سے مس کرنا شروع کرنا ادھر جبریل نے فدرس کو گہوارے حسین سے مس کرنا شروع کیا ادھر فدرس کو نوری طاقتیں ملنے لگیں بار اوپر ملنے لگے میں کہوں گا یا رسول اللہ دوجہ چاہتا ہوں میں کہوں گا یا رسول اللہ جب گہوارے میں حسین موجود تھے تو آپ نے گہوارے سے ہی مسیح کر آیا حسین سے ہی مسکر آنے دے کہا یہی تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کہا جائے گا علم سے مانگنا پیلت ہے کہ ہمارے سے مانگنا پیلت ہے کہا یہی تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیلت نہیں بلکہ میری سیدت ہے خلوات گئیے اللہ 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 جو فکر اس پرشتے کو عطا کر دے وہ تمہیں کیوں نہ عطا کرے گا جو اپنے بچوں پر پانی بند کرنے والے حر کو عطا کر دے وہ اپنے بچوں کے نام پر سبیلے لگانے بانوں بسا کیوں نہ کرے گا حسین وہ سبی ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی فیتر اس کو بانوں پر عطا کیے اور جس دن جس دنیا سے گئے خرقوں علیہ السلام بنا کر دے حسین وہ سبیلے سبیلے ہیں کہ جس دن اس دنیا میں آئے سلوات بھولا اللہ 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 تو قدرت نے پہچنوایا تو کتنے عجب انداز سے وقت نماز آیا رسول نماز ادا کرانے کے لیے مسلح تک آئے باچ سفے نمازیوں کی رسول کے پیچھے بنی رسول کھڑے ہوئے نماز شروع ہوئی ادھر پاتماز زہرہ کے بیتر شرف کا دروازہ پھلا یہ ننہ شہزادہ اپنے ننے ننے قدم رکھتا ہوا مسجد میں لاتل ہوا حسین آگے بڑھتے رہے نمازی راستہ دیتے رہے حسین آگے بڑھتے رہے نمازی راستہ دیتے رہے بلکل ایسا لکھ رہا تھا کہ جیسے تیرہ رجب کی دار پاتماز ملتے اصد کے لیے کامے میں گھر بنا ہو یا یہ کہوں کی ایسا لگ رہا تھا کہ دریائے نین کی موجے موسیٰ تیری میں لازمہ بنا رہی ہو حسین آگے بڑھے دیکھا نانکہ صرف سجدے میں مشہور ہے حسین پشت پر سواد ہو گئے اُدھر جبریلِ امی نازل ہوا یا رسول اللہ ابھی سجدے سے سر نہ کھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ ہوتا جائے جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ ہوتا جائے یہ ہے عزبتِ حسین یہ ہے حسین وہ عظیم ذات کے قدرت نے پہچنوایا تو کتنے عجب انداز سے اعزازِ مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہِ بطول پہ عصمت کھڑی رہی اور دوشِ نبی میں سجدے میں آکر چڑے حسین پہتے رہے حسین کی مادت کھڑی رہی سلام بھنی محمد اللہ 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 تھے کون ہے خسین Godzilla کچھ ّھو چاہتے ہوں نہیں جنوں پر کہ جو قاسی تقریب ہے وہ حسین کی شرحیる ہے وہ حسین کی محافذ اسلام حسین محافذ اسلام حسین حسین کی جو عضبتِ اسلام حسین حسین کی جو عضبتِ قابا حسین حسین کے جو حدایت کا چراق ہے وہ حسین کے جو صفیե نجات ہے وہ حسین کے جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے وہ حسین کے جس کے سالس میں اسلام کی صلاعبتی ہے وہ حسین کے جس کے ہے میں اسلام کی یادیں ہے وہ حسین کے جس کے نون میں نظام عم kannasaya وہ حسین کے جس کا نانا رحمت Kanga 너무 bem Creek ہے وہ حسین کے جس کا مturب rage L во W 來 وہ حسین کے جس کی ماں داہیا ہے وہ حسین کے جس کی ماں راضیہ ہے وہ حسین کے جس کی ماں مرزیہ ہے وہ حسین کی تو جانِ ایمان ہے وہ حسین کی تو شانِ ایمان ہے وہ حسین کی تو اسلام کا محافظ ہے وہ حسین کی تو مالِ اسلام ہے اور بقالِ باجاج بری حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے حسین دین کی پرہ بھی ہے اور وہ حسین کے تو کن دربلا میں بلکہ ترہاں تھا جس کا کوئی ساتھی نقاب دربلا میں آج دیکھوں سے کدھرے گھر ہیں کائنات میں فقط دو ہی نامتہ نظر آئے یا تو خدا لا مقا ہے یا حسائل لا مقا ہے جو کل لا مقا تھا جس کا کوئی خلدہ تھا کربلا میں آج دیکھو اس کے کتنے کھا گئے قوم سردی رہتا ہے جو حسائل کا عذا فالا نہیں اتنے گھر ہیں حسائل کے اتنے گھر ہیں حسائل کے کہ اگر ایک لاکھ دیئیس ہزار انبیاء ایک لاکھ دیئیس ہزار نو سو لینا کا انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کر حسائل کے یہاں مہمہ آ جائے تو حسائل وہ سکی ہے جو سب کو مہمہ کرے گا صلات بھیج محمد والی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حسائل وہ عظیم ذات کے قدرت میں کھنچنوایا تو کتنے آجابنداز سے آوازِ قدرت آئی اے حسائل اب میں تجھے کیا عطا کروں میرا تو خزارہ ہی خانم گیا کوزن میں نے تیرے بابا کو دے دیا تیرا بابا سام کے کوزن جنت میں نے پہلے ہی تجھے دے دی تو جوانہ نے جنت کا سردار آزمان میں نے تیرے نعرہ کو عطا کیا اور ساری کائنات کا پانی تیری ماں کا مہن ہے اے حسائل اب میں تجھے کیا عطا کروں ہاں بس ایک بقا بچی ہے میرے پاس جب وہ بھی میں تجھے آج اندر کر دیتا ہوں اے حسائل تو بھی باقی رہے گا میں بھی باقی رہوں گا اے حسائل تمام چائرات ختم ہو جائے گا مگر حسائل تو بھی باقی میں بھی باقی موت کے سیلاب میں ہر خوش کتر بہ جائے گا ہاں مگر نامِ حسائل ابنِ علی بہ جائے گا سلام اللہ علی بہ جائے گا ہاں مگر نامِ حسائل ابنِ علی بہ جائے گا دیکھیں حسائل کی شان کیا ہے کتنا آپ سب کیا حسائل کہ ایک جو قد بے گھر تھا جس کا پوری سانسید اتھا کرپلا ہوگئے آج بے کو اس کے ٹھنے رہے گھر کون صدر ایسا ہے جو حسائل کا عزاد خانہ ہے بس عزادہوں مجھے زیادہ دیر تقریر نہیں کرنی ہے پارا سبا دیئے ایک پارا اللہ علی بہ جائے گا اللہ علی بہ جائے گا اللہ علی بہ جائے گا ترے حسائل پہ آتے ہیں ہر خیال کی لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے چودہ سو سال سے آج تک مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار آج میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ میں فرید ہوں گیا پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم فرید ہوں گے ہاں ایسے ضرور ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں فرید تھا میں نے مجلس کرائی امیر ہوں گیا اور حسائل لگتے کسی کا بھی نہیں ہے اگر حسائل کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے تو حسائل عطا بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ شعر اور یہ شوقت حسائل دیتے ہیں ہمارے گھر میں یہ برکت حسائل دیتے ہیں عزا کے نام پر دو ماہ ہاں فرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دو عطا حسائل دیتے ہیں اور یہ تک تو عبودر ہے کہ جہاں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ پرشنوں کو بھی بلا سال موسوسان فدرس عطابِ الٰہی میں گرفتاد رہا لیکن جب حسائل کی ولادت ہوئی جب حسائل اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر جاؤ مہورِ نبوت لے جاؤ اور اور درِ آمنہ کو سلام کرنا اور مہورِ نبوت کو بوسا دیا آدم آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا نوم آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا ابراہیم آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا موسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا عیسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا یہیہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا ذکریہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرنا مہورِ نبوت کو بوسا دیا یا امتی اسمائیلی آئے درعی آمنہ کو سلام کرا möحری نبوت کو بوسا دیا ایک لاکھ تئیس ہزار ماسو ننان میں انبیاء عائیں درعی آمنہ کو سلام کرا محری نبوت کو بوسا دیا درِ عاملہ کو سلام کرا مہارین اکور کو بوزہ دیا تو جمعہ سنئے کامیرہ کہ جہاں پر ایک لاکھ تریس ہزار نو سو نمیدان میں انبیاؤں کے لنگ ہیں وہاں پر علی کے قبر ہیں سمات بیٹے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعتقام میں ایک عبادت ہے اور کم سے کم تین دن یہ عبادت کی جاتی ہیں مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہیں اور اس کے بدلے آتا ایک حج اور دو امیدے کا سباہ ہوتا ہمارے چھڑے امام امام جانبا سلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ یاری کہنا چھے مہینے کے اعتقاب سے افضل ہے ایک مرتبہ یاری کہنا چھے مہینے کے اعتقاب سے افضل ہے دنیا علی کی بھلندی کو کیا تے کریں گی علی دیکھو تو صحیح کے علی ہے کہاں علی کھڑا کہاں ہے توش رسول پر اور اس لوش کو فقط توش نہ سمجھتا مہر نبوت بھی ہے آیت قرآن بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرسول اللہ میں ہزار بار بھی کم دم اگر وہ قدم نہ رکھیں گی اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ دیا تو فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے امان ہو جائے گا فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے امان ہو جائے گا امت میں اور امام میں وہ قد یہی امت ہے امت اگر قدم رکھ دے تو بے امان ہو جائے اور اگر امان قدم رکھ دے تو کل امان ہو جائے انشاء اللہ خوش نصیر ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امان ہوتا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ادادہ کیا تو اللہ کا خرد بسند کیا آپ کریں گے کہ ہم نے سب خوش نصیر سبب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیر بسند تو اللہ کا گھر کیا تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر بسند کیا یا مومش تجل بسند کیا حضور کے دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلام کو پتر کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بارِ الٰہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے کناہوں کو مات کر رہا حضور کا دور ہوا حضور نے ایک شخص کو گلایا کہا کہ یہ بتا کہ تُو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن کہاں کعبہ کہاں میں کہاں میں اور کہاں کعبہ یا رسول اللہ کعبہ دو جگہ ہیں کہ جہاں باچ وقت مومنوں کے سر جھتے ہیں حضور نے کہا کہ دیکھ بعد میں کروں گا پیسہ کو کرے گا یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا کعبہ مہتمر کب ہوا یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا کعبہ مہتمر کب ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے جب تیرہ رجب علی کعبے میں روحے کعبہ من کرائے تو کعبہ مہتمر ہوا کعبہ مہتمر ہوا رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے کہنے لگا یا رسول اللہ تین دن رسول نے کہا تو پھر بتا کہ دعویٰ افضل کے جہاری دین دن رہے یا مومن افضل کے جہاری چوبیسوں گھنٹے رہتا ہے سنوات بیٹھ محمد ورد اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میری کی مودت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جس پہ عفاظ کا پرشم نہ ہو اللہ وہ رزق ہی نہ دے جو حسین کے لنگر کے کام نہ آسکے اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کا عزدار نہ بن سکے اور اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو حسین کا ماتن نہ کر سکے فد وقتہ ہو گیا رسول نے بلال کو بنایا بلال آئے جس اکار رسول نے کہا بلال ازان کہہ کر ہماری پتھا کا اعلان کرو تو معلوم ہوا کہ ازان پتھا کا اعلان ہے اسلام کا یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطوہ کہا تو شہزادی زینب اور سعید سجاد کے خطوے سے ہنچر مجھ گئی تھی دربار میں تو یزید نے بھی ازان کی اہمائی تھی بلال ازان کہو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان کہو بلال کعبے کی چھت پر چڑھا اب بلال خاموش ہے چاروں طرف کو نگاہے ہیں رسول نے کہا بلال ازان کیوں نہیں کہتے بلال ازان کیوں نہیں کہتے فرمایا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا روح کعبے کی طرف ہوتا تھا میرے چہرے کا روح کعبے کی طرف ہوتا تھا یا رسول اللہ اب میں آ گیا ہوں کعبے کی چھت پر اب میں جدہ روح کر تر ازان کہوں اب میں جدہ روح کر تر ازان کہوں رسول نے کہا بلال آج یہی تو تیرا انتہار ہے تو جدہ رکھ کر تر علال کہے گا وہی میری اور اللہ کی مرضی ہوگی اب علال کی نظریں دوڑتی ہوئی وہاں جا کر رکھی جہاں رسول سے دو قدم پیچھے عمران کا غیرددار بیٹا تنوار کا شاہبار میدان کا خاضی مسجد کا نمازی حلال مشکلات ساہیر موجزات مولا کہنات اللہ کا ولی مصطفیٰ کا وسیع مصطفیٰ کا جری مطور کا قدی عمران کا غیرتبند بیٹا علی کا چہرہ نظر آیا اب جو بلال نے علی کے چہرے کو دیکھا تو حدیث رسول یادا گئی کہ اے علی تمہاری مثال کامے کی طرح ہے بلال نے دورہ حاضر کو بلند کیا ازان شروع کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ علی کا چہرہ نظر آیا علی کا چہرہ نظر آیا اشہدو انہاں محمد الرسول اللہ اشہدو انہاں محمد الرسول اللہ علی کا چہرہ نظر آیا اب جو بلال نے اب جو بلال کامی کی چھنس ہوترا تو لوگوں نے بلال کو گھیل دیا اے بلال جب رسول نے کہہ دیا